پھر بھی یہاں لوگ احتیاطی تدابیر نہیں کرنے ماسک نہیں پہن رہے آپ کو پتہ ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گی چھوٹی سے میں ایسیمٹیمائٹک کرونا تھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ مجھے کرونا آن گیا تو میرے میک اپ آٹیس جو میرا میک اپ کرتے تھے وہ ماسک پہنے بغیر میرا میک اپ نہیں کرتے اور نہیں گلاپس پہنے پڑا ہے تو وہ بچے رہے ان کو کچھ نہیں ہوا حالانکہ وہ میرا میک اپ کر رہے ہوتے تھے آخری دن بھی جو میں نے ٹیسٹ کرایا ہے اس دن بھی میرا میک اپ کی دوسرے دن ریزولٹ آیا ہے اس سے پہلے تک بھی انہوں نے میرا میک اپ کیا مگر وہ بچے رہے کیونکہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا وہ ماسک اتارتے ہی نہیں تھے اب ظاہر ہے میرا میک اپ ہوتے ہوئے میرا تو ماسک نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا یہ ایک مثال میں نے اس لئے دی کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر استعمال کی اب اگر میں اسیمٹیمیٹک تھی اور میں کسی کمزور شخص کو کرونا لگا دیتی تو وہ بیمار ہو سکتا تھا وہ ہسپیل میں جا سکتا تھا وہ موت کے مو تک پہنچ سکتا تھا تو یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اس لئے ہر وقت ہر روز ہر دم ہم آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہاتھ تو دھوئیں دھوئیں لیکن اس کے ساتھ ماسک پہننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اٹموسفیان میں وائرس ہے آپ کئی سے بھی پک کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں بہت سارے سے لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے مگر ان کے گھر بارے بہار گئے ہیں ان کو آ کے کرنا لگا دیئے تو ماسک پہننا بہت ضروری ہے ایک یہ احتیاطی تدابیر سانٹائزر دوسری احتیاطی تدابیر ہاتھ دھونا تیسری احتیاطی تدابیر تو یہ اور چوتھی اپنے کم سے کم بہار نکلنا یہ احتیاطی تدابیر ہے باقی آپ اپنی ہیلتھ پوائنٹ اٹھوی سے احتیاطی تدابیر کیا کر سکتے ہیں وہیں اپنے ایمیون سسٹم کو مضبوط رکھنا ابھی ہر کوئی ہر طرف یہی نعرہ لگا رہا ہے ایمیون سسٹم کو مضبوط رکھو ایمیون سسٹم کو مضبوط رکھو اور اسی لیے ہم آپ کو تاقیت کر رہے ہیں روز اس کے فروٹس کھائیں وائٹمینز لیں زنک لیں وائٹمین ڈی لیں وائٹمین سی لیں یہ کہہ کہہ کر مطلب میرے روز کے پروگرام میں کہیں نہ کہیں کسی آنگل میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر کر لیں گے تو جو بات کا رونا ہے وہ جو بات کی تکلیف ہے بات کا دکھ ہے اس سے آپ کتنے حد تک بچ سکتے ہیں